اس فاملے کیوئیگرز کیسے آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مجھے یاد بھی کر رہے ہوں گے تو ہم لاسٹ ٹیم اپنا ٹاپک ایک ڈسکس کر رہے تھے جسے ہم کہہ رہے تھے کہ دی او ال سرکٹ دی او ال سرکٹ میں نے بتایا کہ جو ہمارے بڑے کیبنٹ ایسی ہوتے ہیں ان کے اندرہ الیکٹرک سرکٹ جو ہوتا ہے اس کو اپریٹ کرنے کے لیے ہمارے کمپریسر کو چلانے کے لیے جو مین سرکٹ لگا ہوتا ہے اسے دی او ال سرکٹ کہتے ہیں ڈائریکٹ آن لائن سرکٹ دی او ال کا جو اپریویشن ہے اس کی ضرورت تب پیش ہاتی ہے جب ہمارے پاس ہائی کرنٹ کی جتنی موٹریں ہمارے پاس ہوں یا ہائی کرنٹ کی کمپریسر ہمارے پاس لگے ہیں تو ان کو نارمل سوچنگ کے ساتھ آن یا آف نہیں کروایا جا سکتا ان کو آن یا آف کروانے کے لیے ایک ساتھ سسٹم لگا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ڈی او ال سرکٹ اگر وہ نہیں ہوگا تو کمپریسر ہمارا فوری لائٹ آنے پر سٹارٹ ہوگا فوری آف ہوگا جس سے ہمارے کمپریسر کے جلنے کے گھرچات بڑھ سکتے ہیں تو میں نے اسے کچھ بیسکس آپ کو بتایا تھے جس میں اس کی کور کیا ہوتی ہے مینگنکٹر کے پارٹس کیا ہوتے ہیں اس میں کوائل کیا ہوتی ہے لیکن سرکٹ آپ کو اس میں نہیں بتایا تھا اس سرکٹ کی ڈائیگرام سرکٹ کیسے بنتا ہے وہ ساری آپ کو بتائیں گے وہ دکھائیں گے یہ کس طرح سے صرف بنایا جاتا ہے کچھ اس پر پوائنٹس جو ہیں وہ سیکھنے والے ہیں نارمی اوپن پوائنٹس ہوتے ہیں کچھ نارمی کلوز پوائنٹس ہوتے ہیں نارمی اوپن کا مطلب یہ ہوتا ہے نارمی کنڈیشن عام حالت کے اندر جب ایک چیز آن ہوتی ہے موجود ہوتی ہے تو اس کو اس کی نارمی کنڈیشن کہتے ہیں جب آن ہوتی ہے تو آن ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کی اوپریشن کنڈیشن ہوتی ہے تو نارمی کنڈیشن کے اندر جو پوائنٹس ملے ہوتے ہیں انہوں کو کہتے ہیں نارمی کلوز اور جو پوائنٹس کھلے ہوتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں نارمی اوپن پوائنٹ تو آئیں ابھی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور سارا سارچ اوٹ کرتے ہیں جی فرسٹ آف آل کچھ ہمارے پاس سمبلز ہوتے ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے اسے کہتے ہیں نارملی اوپن اس کو این او سے ظاہر کیے جاتا ہے این او ابریویشن ہے نارملی اوپن کا اسی طرح سے ایک سمبل نارملی اوپن پائنٹس کا یہ بھی ہے اسی طرح سے آپ کو بات آتی ہے نارملی کلوز کی این سی یہ وہ پوائنٹس ہیں جو آم حالت کے اندر ملے ہوئے ہوتے ہیں ان کو نارملی کلوز پوائنٹس کہا جاتا ہے پہلے آج ہم اس کا کنٹول سرکٹ بناتے ہیں ڈی او ال کنٹول سرکٹ ہمارے پاس پوش بٹن آف سب سے پہلے لگایا جاتا ہے جس کے پوائنٹ ہر وقت ملے ہوتے ہیں پھر ایک پوش بٹن آن ہوتا ہے اس کے بعد ہم پوچھ بٹن آن کو لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہم میگنٹ کنیکٹرگی کو آئل کے ساتھ اسے کنیکٹ کر دیتے ہیں دوسری سائٹ سے ہم اس کو نیگٹیو سپلائی کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور اوپر والی سائٹ سے ہم اس کو پوزیتیو سائٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں اب دیکھیں کہ اگر کچھ بٹن آن کو ہم پریس کریں گے تو جب تک یہ پریس رہے گا تو اس کے پوائنٹس تک سپلائی آتی رہے گی جیسے ہی اس سے ہم ہاتھ ہٹا لیں گے تو یہ واپس ابنی جگہ پر چلا جائے گا تو سرکٹ ہمارا بریک ہو جائے گا اور ہماری کوائل میگنٹائز نہیں ہوگی تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا اور کیا کرنا ہوگا کہ جو میگنٹ کنیکٹر کے نارمی اوپن پوائنٹس ہوتے ہیں وہ پوش بٹن آن کے پیرلل میں لگانا پڑے گا نارمی اوپن کس چیز کے ہیں میگنٹک کنیکٹر کے جو ہی پوش بٹن آن کو آپ پریس کریں گے تو آپ کا سرکٹ اس رستے سے ہو کر مکمل ہو جائے گا چاہے پوش بٹن آن جو ہے وہ پیچھے ہی کیوں نہ چلا جائے کرنٹ کا فلو یہ پوائنٹ سب سے مل جائیں گے اور کرنٹ آپ کا یہاں سے ہوتا ہوا اس کوائل میں اور آگے نیگٹیو میں ٹریول کر جائے گا یہ ہے کسی بھی میگنٹ سرکٹ کا کنٹرول سرکٹ اب ہم پاور سرکٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ پاور سرکٹ کیا ہوتا ہے اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی وہ ساری آپ کو ابھی ڈیسکس کر کے بتاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ٹری فیزز ایل ون ایل ٹو اور ایل ٹری اس کے آگے یہ ایک مربع سرکٹ بریکر ہے یاد رہے کہ جو آپ کو یہ سرکٹ میں بنا کر دے رہا ہوں اس میں اوور لوڈ ڈیلے یہاں پر نہیں ہے اوور لوڈ ڈیلے بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ سرکٹ بریکر بھی آپ لگا سکتے ہیں کافی ساری چیزیں یہ پروٹیکشن ڈیلے بھی ہیں وہ آپ ایز کر سکتے ہیں یہاں اس کے پاور سرکٹ کے اندر میں اوور لوڈ ڈیلے لگا دیتا ہوں اوور لوڈ ڈیلے مین سرکٹ بریکر اور پہلے مین سرکٹ بریکر ہے پھر اوور لوڈ ڈیلے ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس موٹر آ جاتی ہے یہ مربع سرکٹ موٹر ہے اب یہ کون سی ہے اے سی ہے یا ڈی سی ہے یہ سائن ویو اگر ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ موٹر ہماری اے سی اگر سائن ویو نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری موٹر جو ہے وہ ڈی سی کی ہے کئی دفعہ دونوں سیمبل بنے ہوتے ہیں کہ موٹر جو ہے ہماری اے سی اور ڈی سی دونوں پر چل سکتی ہے اب دیکھیں اس میں ایک کوسٹن ہے کہ مگنٹ کنیکٹر کہاں گیا یہاں پر ہم نے کہیں بھی مگنٹ کنیکٹر اس وقت نہیں لگایا ہوا تو مگنٹ کنیکٹر لگانا بہت ضروری ہے ہمارے جو یہ پوائنٹس ہیں اس جگہ پر ہم اپنا مگنٹ کنیکٹر لگا دیں گے یہ مگنٹ کنیکٹر کے ہمارے پوائنٹس ہیں لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ پوائنٹس ملے ہوئے ہیں یہ اس صورت میں ملتے ہیں جب ہمارے پاس اس سرکڑ کو آن کیا جاتا ہے ایم سی سٹینٹس آر مگنٹک کنٹیکٹر تو اس وقت یہ پوائنٹس ہمارے ملے ہوئے ہوں گے اثر وائز ہماری یہ پوائنٹ ملے ہوئے نہیں ہوں گے تو برادرز آج ویورز آج ہمارا یہ ٹاپک تھا ڈیو ایل کنٹرول سرکٹ پہلے میں نے اس کو کنٹرول سرکٹ کو بنایا پہلے میں نے آپ کو یہ سیمبلز بنتا ہے نرگلی اوپن کیا ہوتا ہے نرگلوز کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے کنٹرول سرکٹ کو بنایا پھر پاور سرکٹ کو بنایا اگر اس میں کوئی بھی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں یہ وہ سرکٹ ہے جو اس کے اندر کیابنٹ ایسی کے اندر لگا ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہیں اپنا ڈائیگرانز وغیرہ وہ میں آپ کو سینڈ کر سکتا ہوں اس کو ہم کئی طریقہ سے آن کر سکتے ہیں وہ مثلز بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو آج کے لئے اتنا ہی ویورز دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل ہمارا دیکھتے رہیں جو ہمارے چینل پر نئو سبسکرائبرز آئے ہیں نئو ویورز آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ساتھ منجھ دیئے گا بیل آئی کر برس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کو وہ دیکھ سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ